السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج فر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیٹ کی سمسیا پیٹ کی گڑھڑی پیٹ میں آپ کے بار بار درد ہونا اور اسی طریقے سے آپ کو پرانی قبضیت اہنا اور آپ صبح کھل کر فریش نہیں ہو پاتے ہیں جس سے آپ ہزاروں بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ پیٹ ہماری بیماریوں کا گھر ہوتا ہے تو ویورز آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آسان اور سستہ نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو سستہ سمجھ کے نظر انداز نہ کیجئے گا آپ پچاس گرام کسی بھی پنساری اسٹور یا کرانہ اسٹور سے پچاس گرام اجوائن خرید کر لائیں اور اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں صاف سے طریقے خرید کر لائیں اس کو پھر ہلکا سا طوے پر تھوڑا سیکھ لے تاکہ اس کا ذائقہ بھی بدل جائے اور آپ کو کھانے میں بھی اچھی لگنے لگے پھر اس کو آپ کو علائدہ کر دینا ہے اب کیا کرنا ہے ویورز آپ کو ہر کھانا کھانے کے بعد میں جو ہے تو دو چھوٹکی اجوائن اور ایک چھوٹکی اس میں بلیک سالٹ ایٹ کرنا ہے اور یہ دونوں کو چبا کر کھا لیں اور اس پر ہلکا سا پانی پی لے آدھا کوپ یا ایک کوپ تو انشاءاللہ یہ کھانے کو حضم کر دے گا ہائپر ایسیڈیٹی سے بجائے گا اور اسی کے ساتھ آپ کے سینے میں جلان ہوتی ہے ایسیڈ بڑھتا ہے تو اس سے بھی یہ آپ کو محفوظ رکھے گا اتنا پاورفل نسخہ ہے اجوائن تو اجوائن بہت ساری بیماریوں پر چلتا ہے ہزاروں بیماریوں پر یہ کام کرتا ہے جیسے آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے پیٹ کی سمسیہ ہے پیٹ میں کیڑے ہیں اور آپ کو مایگرین کی سمسیہ ہے یہ ساری سمسیہیں کا جو گھر ہوتا ہے وہ پیٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم پیٹ کی حفاظت کریں اور ہمارے کھانے کو اگرچہ ٹھیک سے ہم حضم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے تو ویورس استعمال کریں اور سستہ سمجھ کے اس کو نظرانداز نہ کریں صدیوں پرانا نسخہ ہے پرانے لوگ اس کو بڑی احتمام کے ساتھ میں استعمال کیا کرتے تھے آپ بھی استعمال کیجئے اور پیٹ کے امراض سے نجات پائیں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ویورس ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا میرے یوٹیوب چینل پہ آپ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ